تشنا لبی سے خود کو سنبھالا حسین نے تشنا لبی سے خود کو سنبھالا حسین نے یہ راستہ بھی خوب نکالا حسین نے پیدا کیا خدا نے ہم کو اسی لیے تو مقدر پناز ہے پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم مولانا حانی فتیبوری صاحب سے نعرہ سلوات سنکا استقبال کریں حاضرین بزم بصررت سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ حضرات کو جشن ببرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے جشن علی عمران فی سبیل اللہ اور مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام شورہ اکرام کو جنہوں نے یہاں حاضر ہو کر اس بات کی دلیل دے دی کہ انہیں دنیا والوں کی طرف سے رزق نہیں ملتا ہمیں دنیا والوں کے رزق کی ضرورت نہیں اس لیے ہر شورہ اکرام کی طرف سے ہر شائر کی طرف سے اور ہر مولائی کی طرف سے مصرے پیش کر رہا ہوں ہمیں دنیا والوں کے رزق کی ضرورت نہیں اس لیے کیونکہ ہمارا مولا ہمیں بے شمار دیتا ہے ہمارا مولا ہمیں بے شمار دیتا ہے سوال ایک کہو تو ہزار دیتا ہے ہمارا مولا ہر شائر ہر شائر کی طرف سے ہر مولائی کی طرف سے ہمارا مولا ہمیں بے شمار دیتا ہے سوال ایک کہو تو ہزار دیتا ہے کیوں روزی روٹی کے چکر میں تو پریشا ہے کیوں روزی روٹی کے چکر میں تو پریشا ہے علی سے مانگ یہی روزگار دیتا ہے ہائے ہائے کیوں روزی روٹی کے چکر میں ہمارا مولا ہمیں بے شمار دیتا ہے سوال ایک کہو تو ہزار دیتا ہے کیوں روزی روٹی کے چکر میں تو پریشا ہے علی سے مانگ یہی روزگار دیتا ہے علی کی گفتگو کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ یہ تذکرہ ہمیں قیف بہار دیتا ہے بہت دیرے دیرے آپ کے سماعتوں کے حوالے میں مصرے پیش کر رہا ہوں کیوں روزی روٹی کے چکر میں تو پریشاہ ہے علی سے مانگ یہی روزگار دیتا ہے علی کی گفتگو کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ یہ تذکرہ ہمیں قیف بہار دیتا ہے گواہ اس کے ہے سلمان و بوزر و قمبر علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے ہم علی سے کیوں مانتے ہیں علی ہمیں کیوں عطا کرتے ہیں سنیے گواہ اس کے ہے سلمان و بوزر و قمبر علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے بہت لطیف ہے رشتہ خدا و حیدر کا علی سے مانگو تو پرور دیگا بہت لطیف ہے رشتہ خدا و حیدر کا بہت لطیف ہے رشتہ خدا و حیدر کا بہت لطیف ہے رشتہ خدا و حیدر کا علی سے مانگو تو پروردگار دیتا ہے علی سے مانگو تو پروردگار دیتا ہے خدا کے دین کا چہرہ حسین زندہ ہے نبی کی آنکھوں کا تارہ حسین زندہ ہے خدا کے ہر ماتندار کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں خدا کے دین کا چہرہ حسین زندہ ہے نبی کی آنکھوں کا تارہ حسین زندہ ہے ہم ماتم کیوں کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ کیوں مارتے ہیں کہ اگر فکر ہو گئی ہو تو دوست نواز یہ گا خدا کے دین کا چہرہ حسین زندہ ہے نبی کی آنکھوں کا تارہ حسین زندہ ہے لگا کے سینے پہ ہاتھوں کو ہم بتاتے ہیں زمانے والوں ہمارا حسین زندہ لگا کے سینے پہ ہاتھوں کو ہم بتاتے ہیں خدا کے دین کا چہرہ حسین زندہ ہے نبی کی آنکھوں کا تارہ حسین زندہ ہے لگا کے سینے پہ ہاتھوں کو ہم بتاتے ہیں زمانے والوں ہمارا حسین زندہ ہے یہ بولا شمر سے خنجر کیا تھا قتل جسے سنا پہ کر لے نظارہ حسین زندہ یہ بولا شمر سے خنجر کیا تھا تکلی سے سنا پہ کر لے نظارہ حسین زندہ بس آخری میں ایک مطلع چنچیر کہ گلوے گلوے مفتی بدعت دبانے والے ہیں گلوے مفتی بدعت دبانے والے ہیں غم حسین میں ہم خون بہانے والے ہیں گلوے مفتی بدعت دبانے والے ہیں غم حسین میں ہم خون بہانے والے ہیں لب فرات نظر آ رہا ہے سناتا سنا ہے حضرت عباس آنے والے لب فرات نظر آ رہا ہے سناتا لبے فرات نظر آ رہا ہے سنناٹا بھائی ایک شیر آسانی سے پیش کر رہا ہوں لبے فرات نظر آ رہا ہے سنناٹا سنا ہے حضرت عباس آنے والے ہیں بلند تذکرہ کرنا ہے اس لیے میسم بلند تذکرہ کرنا ہے اس لیے میسم فرازے دار کو ممبر بنانے والے ہیں میں نے شیر پیش کیا ہے بلند تذکرہ کرنا ہے اس لیے میسم فرازے دار کو ممبر بنانے والے ہیں انہیں بھی دشمن زہرہ میں تم شمار کرو انہیں بھی دشمن زہرہ میں تم شمار کرو جو نام قاتل زہرہ چھپانے والے ہیں انہیں بھی دشمن زہرہ میں تم شمار کرو انہیں بھی دشمن زہرہ میں تم شمار کرو سنائیں آخری شعر کے لیے آج دنیا نارے لگا رہا ہی شیعت کو ختم کر دیں گے تمہیں مٹا دیں گے کوئی حسین کا نام لینے والا دنیا میں نہیں بچے گا انہیں ختم کر دیں گے تاجب اس بات کا نہیں کہ یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے کہتے ہیں تاجب اس بات کا ہے اور ہسی اس بات پہ آتی ہے کہ جو ہمیں مٹانے کی بات کرتے ہیں انہوں نے کبھی اپنے ماضی کا متعلیہ ہی نہیں کیا اگر انہوں نے ماضی کا متعلیہ کیا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم تمہیں مٹا دیں گے ان کا ماضی کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں گلوے فتوہ بیداد دمانے والے ہیں گلوے مفتی بیداد دمانے والے ہیں غم حسین میں ہمکو بہانے والے ہیں بلند تذکرہ کرنا ہے اس لیے میسم فرازے دار کو ممبر بنانے والے ہیں فرار ہو گئے اجداد جن کے میدہ سے فرار ہو گئے اجداد جن کے میدہ سے سنا ہے اب وہی ہم کو مٹانے والے ہیں موسیقا موسیقا